ایک دوست نے آپ یہ کومنٹ کر کے بتایا ان کا مسین کا یہ جو ٹانکہ ہے نا یہ ٹانکہ پکڑ نہیں رہا ہے وہ سلائے کر رہے ہیں ان پر سلائے نہیں ہو رہا ہے میں پورا سیٹنگ بتاتا ہوں کہاں سے کیسے پکڑتی ہے ٹانکہ آپ دیکھنے کے بعد آپ سمجھ جائیں گے سب سے بڑا ٹانکہ نہیں پکڑ رہا تھا یہ ہے موسیقی موسیقی یہ دیکھیں اس کا داب ہے یہ اور لوگ کی داب ہے اس لئے میں کھول دیا تاکہ آپ کو دکھانے میں آسانی رہے یہ دیکھیں اگر آپ کا یہ سلائی اگر وہ پیچھے کھینچ نہیں رہا ہے کپڑا نہیں کھینچ رہا ہے یہ دیکھیں یہ دانت ہے یہ دانت کے وجہ سے کپڑا باہر کھینچتا ہے یہ دانت ایسے رہتا کپڑا رکھے تو یہ پیچھے کھینچتا ہے یہ کپڑا اگر یہ نہیں کھینچ رہا ہے تو آپ اس کو کیسے صحیح کریں گے ہم دیکھاتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہاں یہ بولٹ دیکھیں یہ بولٹ ہے یہ بولٹ کو ہلکا کھول کے یہ جو دانت ہے اس کو تھوڑا اوپر کر دیں گے تو کپڑا کھینچنا چالوں کر دے گا یہ بولٹ کو آپ کو کھول کے تھوڑا اوپر کرنا ہے تو کپڑا کھینچے گا زیادہ بھی اوپر نہ ہو نہیں تو آواز بڑھ جائے گی اور یہ سوئی کا سیٹنگ دیکھ لیجی دیکھیں یہاں پہ ایک بولٹ ہے یہ بولٹ دیا گیا ہے دیکھ رہا ہے یہ بولٹ ہے یہ دیکھیں اس کا اگر سیٹنگ صحیح سے نہ ہو تو اس کے بیجے سے بھی آپ کا سلائے صحیح نہیں دے گی حلال میں اس کا سیٹنگ صحیح ہے میں کھالی کھول کے دکھایا ہوں پھر اس کو ٹائٹ کر دے رہا ہوں یہ دیکھیں اٹاکہ فرشٹ میں یہاں سے پکڑ دیئے دیکھیں ایک ٹائکہ یہاں پکڑی ہے پھر نیچے جاتی ہے پھر یہ پکڑتی ہے یہ دیکھیں اس کا بینائی ہو رہی ہے اس کا یہ جو پلیٹ ہے پلیٹ نہیں لگا ہوا ہے یہ صحیح سے بینائی نہیں ہو رہی ہے لیکن ٹائکہ فنس رہی ہے یہ دیکھیں فنسل ستاکھتی ہے ہی مجھے ہی مجھے outstanding powers کھنس یہ دیکھئے میں پلٹ لائے دیکھا رہا ہوں یہ دیکھئے دیکھئے ٹاغہ پکڑ رہا ہے اوپر کا دیکھئے نیچے کا دھاغہ ٹھوٹ گئے لیکن اوپر کا ٹاغہ پکڑ رہی ہے اب یہاں سے پہلے سیٹنگ کر لیجئے دیکھئے اوپر کا دھاغہ پکڑنا ہم یہ داب کو فیٹنگ کریں دیکھئے ہماری ہماری دیکھئے ماری ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم اوپر سے شیٹنگ کرنے بھی کوشش کریں گے یہ دیکھیں میں یہ سوئی ایسے کر رہا ہوں تو یہ دھاگا کو یہ سوئی فسا نہیں جائے جب تک یہ دھاگا کو یہ سوئی نہیں فسائے گا یہ دیکھئے یہ دھاگا کو سوئی نہیں فسائے گا تو ٹاکا نہیں دے گئی پیچھے دھاگا چلی جاری ہے یہ سوئی آگے چلی جا رہی ہے ہم اس کو یہاں پہ رکھیں گے تو یہ پوائنٹ یہاں جائے گی اب یہ سوئی کو ہم کھولیں گے اب یہ سوئی کو ہم کھولیں گے اب اتنا پہ ہم کائٹ کر لیں گے اب اس کو ہم اس کو دیکھیں گے تو دیکھیں دھا ٹاکا پکڑ رہی ہے دیکھیں دھا ٹاکا پکڑنا ملانا یہ ہی سمین کام ہے آپ کا اگر یہ اس کا سینٹر اگر آؤٹ ہے اگر یہ اتنا سٹ نہیں رہا میں کتنا بتاتا ہوں آپ کو مشکل سے اس کا گیپ ہے نا یہ اس کے بیچ میں جو گیپ ہے سمجھ دیجئے ایک باریک سوئی ہاتھ کا جو سوئی ہوتی ہو اتنا ہی گیپ ہے یہاں پہ اس سے زیادہ گیپ رہ گیا تو آپ کو ٹاکا نہیں پہلے گی تو آپ یہ دیکھ لیں جگہ اس سے زیادہ گیپ ہے تو اس کو کیا کیجئے یہاں سے اندر سے کھول کے اس کو اندر ٹھے لیے اب ہم سلائے مار کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس سے پہلے میں مارا تھا سلائے نہیں پکڑی تھی یہ دیکھیں میں اب یہ سلائے مار رہا ہوں سلائے پکڑ رہی ہے یہ دیکھیں سلائے پکڑ رہی ہے کہیں کہیں ڈھانے کے پر ٹاکا چھوڑ دیئے تو یہ تھوڑا ملانے میں ٹائم لگتا کبھی کبھی دھارا کا سیٹنگ کے بجائے سے بھی ہے نا ٹاکا چھوڑ دیئے ڈھانے کے پر ٹاکا چھوڑ دیکھیں ڈھانے کے پر ٹاکا چھوڑ دیکھیں اب اس کو سوئی کھول کو ہم اس کو ہم بلکل اوپر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم سلائے مار کے دیکھتے ہیں دو اٹھاکہ نہیں پکر رہی اب دیکھیں کہ ٹھاکہ نہیں پکر رہی ہے اب ہم اس کو سوئی کو کھول کے اب نیچے کریں گے دیکھیں یہاں پہ سوئی کر لیے اب یہاں سے ملائے دیکھیں یہ دونوں سوئی ہے نا یہ جو سوئی کا پوائنٹ ہے یہاں سے ملائے یہاں پہ پوائنٹ رکھئے اور یہ سوئی کا جو پوائنٹ ہے یہاں تک رکھئے سوئی دیکھیں کہ یہ تھوڑا سوئی کروس ہو گیا تھا میں اس کو سیدھا کر لیتا ہوں زیادہ نیچہ بھی نہیں رہے زیادہ اوپر بھی نہیں رہے اب اس کو ہم ٹائٹ کر کے دیکھیں گے اب دیکھیں ہم سلائے مارتے ہیں یہ دیکھیں اب سلائے مارے تھا سلائے پکر رہی ہے پھر ٹانکہ بھی نہیں چھوڑے گی کہیں پہ بھی ابھی میں آپ کو سامنے سلائے چلا کے دیکھایا ہوں یہ دیکھیں اور اس سے پہلے بھی سوئی کا سیٹنگ اوپر کر دیا ہوں تو ٹانکہ نہیں بلکل نہیں پکر رہی تھی ٹھیک آپ دیکھیں ایک انہیں صحیح ہو جائے گا اگر نہیں صحیح ہوتا ہے تو کسی جنکار والے کو بولیے کہ سیٹنگ کر دیں ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کیجئے بیل گھنٹی بزانہ نہ بھولیے بیل گھنٹی بزانہ نہ بھی بیل گھنٹی بزانہ نہ بھی